اپنی حضور اپنی حضور تیبا میری بیٹی میری بچی اب تم غبراؤ نہیں دیکھو تمہارے اپنی حضور ایک بہت بڑے چینی چادوگر کو لے کر آئے ہیں اب غبرانے اور فکر کی کوئی بات نہیں تھوڑے ہی دیر میں یہ چینی جادوگر اپنے جادو سے اس جادوی شیشے کے قید خانے کو توڑ ڈالے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی بیٹی میرا تابدار فروابدار جن آہن ظاہر ہو آہن جن حاضر ہو غلام حاضر ہے کیا حکم ہے میرے آخا تو اس گروہ سے اس شیشے کے قید خانے کو توڑ ڈال نہیں میرے آخا مجھے کوئی اور کام بتا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ میں تلسم کائنات کی حکمرہ ملکہ حمیرہ کی حکومت میں رہتا ہوں میں اس کی رئیت ہوں مجھے معاف کر دے میرے آخا مجھے معاف کر دے مجھے کوئی اور کام بتا میں ملکہ حمیرہ کی خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا میں مجبور ہوں میرے آخا میں مجبور ہوں مجھے معاف کر دے میرے آخا مجھے معاف کر دے میرے آخا نا فرمان تیری یہ جرت کہ میرا غلام ہو کر مجھ سے نا فرمانی کرے جناہن نا فرمان نبن اور میرا حکم بان ورنہ ورنہ یہ دیکھ تجھے اس سرائی میں بند کر کے عمر قید کی سزا دے دوں گا اور اس سرائی کو ہمیشہ کے لئے سمندر میں ڈوہ دوں گا نہیں نہیں میرے آقا ایسا نہ کرنا مجھے عمر قید کی سزا نہ دینا مجھے اس سرائی میں قید نہ کرنا تو پھر میرا حکم مان مانتا ہوں میرے آقا مانتا ہوں توڑ ڈال اس چیزے کے قید خانے کو ابھی توڑتا ہوں میرے آقا ابھی توڑتا ہوں آہ 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 نا ممکن نا ممکن نا ممکن یہ نا ممکن ہے باشا سلامت اسے کوئی نہیں دوڑ سکتا نہیں تجھے اسے توڑا ہوگا مجھے معاف کر دے میں کچھ نہیں کر سکتا نہیں تجھے اسے توڑا ہوگا تجھے میری بیٹی کو بچانا ہوگا اب بازرز مجھے بچا لیجیے میری نور نزل میری دختا تہیابا میری زندگی میری بیٹی اب میں کیا کروں میں کیا کروں اب میں تجھے کیسے بچاؤ اب میں تجھے کیسے بچاؤ یا اللہ اللہ رحم کر میری بیٹی تیہ بابا رحم کر اپنا کرم کر تعلیم کو کامیابی دے دے اسے موتی مل جائے دس دن گزر چکے ہیں صرف بیس دن بچے ہیں اگر بیس دن میں پہلا موتی نہیں ملانا تو میری بیٹی کا قد اور چھوٹا ہو جائے گا اب میں حزور اب اب حزور مجھے بچا لیچے اسی اس مسیبت سے بچا لے پروردگار بچا لے پروردگار بچا لے اب حزور بچا لیچے میری بچی میری بچی میری بچی خیزو خیزو واہ 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 کہ تو تلسمی کائنات کی عظیم جادو گرنی اور بے پناہ طاقت کی ملکہ ملکہ حمیرہ ہے واہ واہ ملکہ حمیرہ واہ ہہہہہہہ operتام ہے خوبصورت بدلہ لیا ہے تو نیک ہٹ آہہہہہ فہہہہہہ چ conflicts وہ زالم طالب بھی تو سکت کو بہت خوبصورت ہے دمارہہ دمارہ رہاہ مردانہ حسنے کی شان ہے مگر اس کے گلے میں جو تاویز ہے اس تاویز کی وجہ سے وہ میرے جادوی گولے میں دکھائی نہیں دے گا کیا اس تاویز میں اتنی تاثیر ہے کہ اس جادوی گولے میں تعلیم نظر نہیں آسکتا ہاں چیما دیو وہ ایک پہنچے ہوئے پیرے کامل فقیر بادشاہ کا دیا ہوا کراماتی تاویز ہے مگر تاجپ ہے ملکہ حمیرہ تاجپ ہے کہ ابھی تک تو تاویز کے گلے سے وہ تاویز نہیں نکال سکی جس طرح چیل بن کر تُو نے شہزادی طیعبہ کے گلے سے وہ تین موٹی کا ہار نکالا تھا ٹھیک اسی طرح ٹھیک اسی طرح تاویز کے گلے سے وہ تاویز بھی چھین لینا چاہیے تھا ملکہ وہ تاویز چھیننا نہیں جا سکتا چیما دیو ہاں اگر تلسمی سنہرے پانی کے دریا میں تالب دوب جائے تو مچھلی بن کر اسے نکلا جا سکتا ہے یا پھر خود تالب اپنے ہاتھ سے اپنے گلے سے نکال کر دے دے تب ہی وہ تابز مل سکتا ہے تو تو میرا سپاہ سالار دیووں کا سردار ہے چیما دیو یہ غلام تیرے حکم کا منتظر ہے ملکہ تو پھر شہزادہ تالب سے فقیر بادشاہ کا دیا ہوا وہ تاویز اور سنباد کی وہ تلوار سلمانی لاکر کسی بھی طرح مجھے دے دے تیرا یہ غلام سپے سالار دیووں کا سردار بہت جلد تالب پر اپنی طاقت کا ایسا وار کرے گا کہ تیرے ایک ہاتھ میں تلوار سلمانی ہوگی تو دوسرے ہاتھ میں تابیز رحمانی ہوگا ملکہ شاہ باش مجھے تجھ سے یہی امید تھی چیما دیو مگر ملکہ شہزادہ تالب اس وقت کہا ہوگا مخبر سہرہ نے خبر دی ہے کہ شہزادہ تالب زندہ مردہ لاشوں کے جنگل میں جانے کے لیے بستی کے دو پہاڑوں کی طرف روانہ ہو چکا ہے جیما مستقی ہل ہل اجار سلاتیا تُو تو زندہ مردہ لاشوں کے جنگل کے شہزادی ہے یہ تیری مہربانی اور کرم ہے ملکہ حمیرہ تُو مجھے حکم دے تُو اپنے زندہ مردہ لاشوں کے جنگل کے راستے میں شہزادہ تالب کے لیے وہ مشکلیں وہ رکاوٹیں وہ مسئبتیں کھڑی کر دینا کہ شہزادہ تالب ایک مہینے میں جوالا مکھی پہاڑ پر پہنچ کر وہ پہلا موتی حاصل نہ کر سکے اور تیرے زندہ مردہ لاشوں کے جنگل کی ایک لاش بن کر رہ جائے اور میری دشمن شہزادی تیبہ چھوٹی ہوتے ہوتے مر جائے ایسا ہی ہوگا ملکہ حمیرہ ایسا ہی ہوگا تُو اسے ایک بار صرف ایک بار میری زندہ مردہ لاشوں کے جنگل کے راستے پر آنے تو دے دیکھ لوں گی میں بینچینی سے اس خوشخبری کا انتظار کروں گی از جار سلاتیا تیرا یہ انتظار جلد ختم ہوگا ملکہ حمیرہ جلد ختم ہوگا دیکھ لوں گی ہاہہہہہہہہہہہہہہہ ہاہہ آہہہہہہہہہہہہہہہہno حس کیوں رہا ہے شیطان راستہ چھوڑ جب موت راستے میں آ جاتی ہے تو زندگی کا راستہ ختم ہو جاتا ہے مسافر تو میرا حکمان اے آدم ذات اور چپ چاپ تلوار سلمانی اور تابی زیرہمانی مجھے دے دے اور پھر مرنے کے لیے آگے جا آگے بھی موت تجھے قدم قدم پر ملے گی جا اپنے منزل کی طرف قدم بڑھانے والے مسافر موت کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہٹ جا لیکن لیکن میں موت سے بھی زیادہ بہت زیادہ بے رہموں مجھ سے ڈر تو میری طاقت سے ڈر میری پرچائی سے بھی ڈر میرے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے تو ہٹ جا میری راستے سے شیطان وردہ تیرا سر کٹ ڈالوں گا اے کیا تو نہیں جانتا کہ میں تلسمی کائنات کی حکم رام ملی کا حمیرہ کا سی پہ سالار ہوں دیو کا سردار چیما دے ہوں چیما دے ہوں نام ہے میرا ڈس لوں تو زندگی فنا ڈس لیں موسیقی موسیقی اٹھا 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 تیرے ناپاک ہاتھ اس تلوار سلوباری کو نہیں چھو سکتے موسیقی 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 Haaaa! آaaa! آہaan آہ آہ یا اللہ کارمداد ملکہ حمیرہ ملکہ حمیرہ ملکہ حمیرہ ملکہ حمیرہ ملکہ حمیرہ یہ تو چھیما دیو کی آواز ہے ملکہ حمیرہ 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 کس نے کٹا ہے تیرا سر شہزادہ طالب نے میں اس سے تلوار اور تابیز جھین نہیں والا تھا کہ اس نے تلوار سلمانی سے میرا سر کٹ ڈالا رمالہ حبالہ ہمارے بہدر سپس آلار چیما دیو کا سر اور جسم تلسمی طالب میں ڈبو دو پورے چاند کی رات کو یہ جسم پھر ایک ہو جائے گا جاؤ اللہ کے بندے اللہ کے بندے جتے کو اللہ کی تاریف کرتا رہتا ہے تاریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا تجھے اللہ اور مجھے توتہ بنایا اس لئے میرا نام نیک بخت اور تجھے اللہ کا نام بدبخت ہے جو لے اللہ کا نام لے اور بدبخت سے نیک بخت بن جا نیک بخت تجھ سے کتنی بار کہا ہے کہ یہاں اللہ کا نام نہ لیا کر ملکہ امیرہ اللہ کا نام تو اچھے سچی سمجھدار ہی لیا کرتے ہیں نہ سمجھ بے اقل بے وقوف سالم اللہ کا نام نہیں لیتے ہاموش نمک حرام غدار نیک وقت ہم تو بتا قسمت کا حال اور ستاروں کی چال بتانے والے میرے نجومی شبیدار طالب کی قسمت کے ستارے کیا کہتے ہیں بتا ملکہ امیرہ شہزادہ طالب نے تیرے صرف سالار چیمادیوں کا سرکات ڈالا یہ تیرے لیے اچھا شبو نہیں ہے یہ تو بہت برا ہوا نہیں کچھ برا نہیں ہوا ہے میرے وفادار بدبخت برا تو اب اس طالب کے ساتھ ہوگا ابھی تو پہلا ہی موٹی حاصل کرنے کی منزل بہت دور ہے ادھر شہزادی تیبہ چھوٹی ہوتے ہوتے مر جائے گی اور ادھر طالب یوں ہی زندہ مردہ لاشوں کے جنگل کے راستوں میں بھٹکتے بھٹکتے بھوک اور پیاس سے مر جائے گا ہاں پانی نہیں ہے میرے دوست چل کہیں اور تلاش کرتے ہیں موسیقی موسیقی اے خاموش بستی کے باشندوں کہاں ہو تم لوگ کہاں ہو کوئی ہے تم سب لوگ کہاں ہو کدھر ہو تم لوگ سامنے آؤ موسیقی 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 اے صاحب خانہ دروازہ کھولو میں مسافر ہوں پیاسا ہوں کھولو دروازہ بہت پیاسا ہوں میں تھوڑا پانی چاہیے بہت پیاسا ہوں میں موسیقی 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 موسیقا موسیقی